ہیلو گائز اسلام علیکم نمشکار کیسے آپ سب آئی ہوب آپ سب اچھے ہوں گے سو آج میں آپ لوگوں کے لئے ہوں ہریالی مطن کھیمے کی ریسپی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہرہ برہ مطن کی ریسپی سو اس کے لئے میں نے یہاں پہ سب میں پہلے دال کو بنا لیا ہے اور پھر وہی سیم کوکر میں میں اٹھ کر رہی ہوں کھیمہ یہ ہاتھ کا کھیمہ ہے اور اب میں اس میں اٹھ کروں گی ٹیسٹ کی اکارڈنگ نمک ہمیں تھوڑا ہی نمک اس میں اٹھ کرنا ہے اور ہاف ٹیسپون جتنی حلدی اور اب میں اس میں آدھا گلاس پانی دال رہی ہوں اور اب پانی دالنے کے بعد میں اسے مکس کر لوں گی اور اس کی تین سے چار سیٹی لے لوں گی سو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے لسن ادرک ہمیں ادرک لسن کا پیسٹ فریش بنا کے اس میں دالنا ہے اور کیوں کہ یہ ہریالی ہے ہریالی مطن کھیمہ ہے اس لئے میں نے کوت میر لیا ہے بہت ساری اور آٹھ سے دس ہری مرچی بیکوز ہم ریڈ چلی پاوڈر کا یوز نہیں کرنے والے ہیں اور اب میں ان سب چیزوں کو مکسی گرینڈ میں دال کے گرینڈ کر لوں گی آپ اسے دردڑا سا بھی رکھ سکتے ہو اور اس کا فائن پیسٹ بھی بنا سکتے ہو اور اب میں اسی میں اٹھ کروں گی جیرہ سو جیرہ یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون جتنا جیرہ لیا ہے اور اب میں اسے پیسٹ لوں گی اور یہ میں نے بارک بارک سا چوپ کر لیا ہے اور یہ ہمارا مسالہ پیسٹ کے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے فائن پیسٹ رکھا ہے اور یہاں پہ ہمارے مطن جو ہمارا کھیمہ تھا وہ بوائل ہو چکا ہے اب میں نے لے لیا ہے کڑائی کڑائی میں میں دال رہی ہوں اوائل آپ کے اکارڈنگ بھی دال سکتے ہو اگر آپ چربی والا گوش لے رہے ہو تو اوائل کم یوز کیجئے اگر آپ کی کھیمے میں چربی کم ہے تو آپ اوائل زیادہ لے سکتے ہو اور اب میں نے اس میں دال دیا ہے ہمارا چوپ کیا ہوا پیاز پیاز کو ہم اچھے سے سواتے کر لیں گے جب تک کہ اس کا پانی ریلیز نہیں ہو جاتا اور اس کا کلر لائٹ پنگ سا چینج نہیں ہو جاتا جب تک کہ ہمیں اسے ایسے ہی بھونتے رہنا ہے لگ بگ تین سے چار منٹ آپ اسے بھونیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے کنٹینیوس لی ہلا رہی ہوں اور اس نے اپنا پانی ریلیز کر دیا ہے اور اب یہ کلر چینج کرنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب میں اس میں دالوں گے جو ہم نے مسالہ پیس لیا تھا وہ مسالہ ہم اس میں دالیں گے اور اچھی طریقے سے اسے بھون لیں گے تاکہ ادرک لسن کا جو کچھاپن ہے وہ بھی اس میں سے چلی جائے جو کچھ کچھ سی مہک ہے وہ ہٹ جائے اور ہماری مرچی کوتمی یہ سب اچھی طریقے سے بھون لینا ہے ہمیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے سارا آئیل اوبزورف کر لیا ہے بٹ جیسے جیسے اسے ہم بھونیں گے یہ اپنا ایکسس آئیل ریلیز کر دے گا اور اب میں اس میں جو ہماری مکسی کا برطن تھا اس میں تھوڑا سا مسالہ میرا رہ گیا تھا سو میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی اور پانی کی ہیلپ سے اسے مکس کر کے میں اس میں سوف کر لوں گی شفٹ کر لوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کھیمہ بوائل ہو چکا ہے اور اب میں اسے پانی میں سے پانی کے ساتھ ہمیں اسے نہیں داننا ہے میں پانی میں سے نکال کے دالوں گی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کیسے دال رہی ہوں اور ابھی میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بھون چکا ہے پھر بھی میں اسے اور دو سے تین منٹ اچھے سے بھونوں گی تاکہ اس میں سے اچھی سی پیاری سی ہری ہری کلر کی تری آ جائے اور اب میں اس میں دال رہی ہوں کھیمہ سا آپ دیکھ سکتے یہ میرا ہول والا چمچ ہے جس کی مدد سے ایکسس وارٹر ہمارا نیچے ہی رہ جا رہا ہے اور یہ میں نے سارا کھیمہ اس میں اٹ کر دی ہوں اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کتنا خوبصورت سا ہرا کلر آیا ہے بالکل میں نے اس میں فوڈ کلر یوز نہیں کیا کچھ بھی نہیں نہ میں نے ویڈیو اسکیپ کی ہوں یا کٹ کی ہوں جو بھی ہے میں ڈائریک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اسے ابھی میں اچھے سے مکس کر لی اور اب میں اس میں دالوں گی دھنیا پاوڈر half teaspoon حلدی اور ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک کیونکہ ہم نے بوائلنگ کے ٹائم پہ بھی نمک دالا تھا اور ابھی بھی ہم نمک دال رہے ہیں اس لئے ہمیں اس ٹائم پہ بھی تھوڑا دالنا ہے ابھی بھی تھوڑا دالنا ہے کہ وہ بیلنس ہو جائے اور اب میں ان سب کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور تین سے چار منٹ میں اسے ایسے ہی بھونوں گی مکس کرتے ہوئے تاکہ جو یہ اچھے سے بھون جائے اس کی تری و اوپر آ جائے جب تک کہ مسالوں میں اسے اچھی سی تری نہیں آتی ہے ہمیں تب تلک کے اسے ایسے ہی بھونتے رہنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو ابھی میں اسے ڈھک کے دو سے تین منٹ کے لیے کوک کروں گی اور پھر میں اسے ڈھکن ہٹاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہو تریانہ شروع ہو چکی ہے اور اگین میں اسے مکس کروں گی واپس سے اسے ڈھک کے بناوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کھیمہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے ابھی میں اسے سوف کر لوں گی اچھے سے مکس کر کے آپ کو میں سوف کر کے بتاؤں گی کہ میرا کھیمہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اتنا ہرا بھرا بنا ہے ماشاء اللہ آپ لوگ بھی یہ ریسیپی اپنے گھر پہ ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کی ہریالی مٹن کھیمہ کی ریسیپی کیسی بنی I hope you guys enjoyed my recipe thank you for watching my video so this is my ہریالی مٹن کھیمہ recipe جو کہ آپ ہرا بھرا مٹن بھی کہہ سکتے ہو 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 مٹن بھی کہہ سکتے ہو